دن کا دن کافی اہم ہے جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹانے سے متعلق عرضیوں پر سپریم کورٹ کل فیصلہ سنائے گا دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے معاملے میں سپریم کورٹ کل فیصلہ سنائے گا جمہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے موڈی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی مختلف عرضیوں پر سپریم کورٹ میں سولہ سماتوں کے بعد اب عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی پانس ستنبر کو اس کیس کی سمات مکمل ہو گئی تھی اور عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا عرضی گزاروں نے جمہ کشمیر تنظیم نو قانون کو بھی چیلنج کیا ہے اس کے تحت ریاست جمہ کشمیر کو جمہ کشمیر اور لنداخ یوٹیز میں تقسیم کیا گیا تھا عرضی گزاروں میں نیشنل کانفرنس اور دیگر تنظیمیں اور شخصیات شامل ہیں وزریک کی چیف جسٹیس آف انڈیا کی سربراہی میں پانچ ججوں کی آئینی بینچ نے اس معاملے کی سمات کی اور اب ان کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے تو آرٹیکل تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے کل آنے والے فیصلے پر ڈیموکریٹری کا آزاد پروگریسیو آزاد پارٹی کے صدر غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ کل جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کشمیری عوام کے مفاد میں ہے یا ان کے مفاد کے خلاف آزاد نے کہا کہ وہ چار سال سے زیادہ وقت سے انتظار کر رہے ہیں آزاد نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سمات کی ہے اور ہم انصاف کے منتظر ہیں ہمیں سپریم کورٹ پر پورا بھروسہ آئے دس بجے جب جیجمنٹ آئے گی ورڈک آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں جمع کشمیر کے عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہیں اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو مہنے یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمیں نہیں لگایا ان کا ابہار پرگڈ کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس توقع کے ساتھ کہ جو سرکار نے غیر قانونی فیصلہ لیا تھا کیونکہ یہ پاورز اسمبلی کی الیکٹڈ گورنر کے پاس تھی نامینٹڈ گورنر کے پاس نہیں تھی سٹیٹ کو بنگ کرنا اور ریکمنڈ کرنا تو اس طریقے سے یہ انکانشوشنل ہے اور بہت بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انکانشوشنل تو کانشوشنل اور انکانشوشنل کون فیصلہ کرے گا یہ سپریم کورٹ کی ہی بینچ کر سکتا ہے تو اس کا انتظار ہے ہمیں انصاف کا کہ جمہو کشمیر کے عوام کو تین سو ستر اور تھرٹی فائو ای جو ہم سے چھنا گیا ہے جس میں نوکریوں بھی ہیں جس میں زمین بھی ہیں جو ہمارا حق ایکسکلوسو حق تھا اس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے اس کا انتظار ہمیں چار سال سے زیادہ سے ہے ہم یہ ابھی امید کرتے ہیں اور پورا سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ امید ہے یہ توقع ہے ان سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کانشوشن میں دیا تھا ہمارے ملک کے کانشوشن میں ہماری ریاست کے کانشوشن میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا یہ انکانشوشنل ہے جس جن لوگوں نے جن فریڈم فائٹرز نے ہندوستان کا کانشوشن بنایا ہے تو وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ تین سو ستر بھی انہوں نے ہی بنایا ہے اس میں بھی ہندوستان ہمارے ملک کے کانشوشن میں بھی تین سو ستر ہے تو انہوں نے یہ بنایا ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بنایا ہے تو انہوں نے یہاں کے والوں نے یہاں رکھا اور ہمارے ملک کے کانشوشن بنا ہمارے ہندوستان کے کانشویشن میں رکھا تو اگر وہ کانشویشن سب ٹھیک ہے تو یہ کیسے گلت تھا ادھر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے رفیعباد بارم اللہ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر پر سپریم کورٹ کا کل آنے والا فیصلہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر ہمدردی سے غور کرے گی انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ توقع کے مطابق نہ ہوا تو پارٹی پر امن اور جمہوری طریقے سے اس کے لیے جدو جہد جاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کو کشمیریوں پر اعتماد ہونا چاہیے کیونکہ وہ امن میں خلل ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے درمیان لفظی جنگ پر بات کرتے ہوئے عمر نے کہا کہ وہ یا ان کے پارٹی کبھی بھی ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہیں لیکن پی ڈی پی اور اس کے صدر نے پہلے انسی پر حملہ کیا اور پھر انہیں بھی جواب دینا پڑا انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اکھٹے ہو کر مسائل کے لیے ایک آواز میں لڑے عمر نے پولیس آلکاروں پر حالیہ حملوں کو بدقسمتی قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی کے معمول کے دعوے کے باوجود صورتحال بلکل مختلف ہے علی محمد ساگر نظیر گریزی جاویڈ ڈار تنویر صادق اور دیگر نے بھی اس موقع پر خطاب کیا جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے دوہزار انیس میں تو انصاف حاصل کرنے کی امید لے کے گئے تھے آج بھی ہمارے جذبات وہی ہیں ہمیں بے سبری سے اس دن کا انتظار تھا کل صبح Honorable Chief Justice اور ان کے ساتھ چار Honorable Judges جو ہیں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور ہم انصاف کی امید لے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جس طرح آپ کہتے ہو اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں گیا میں اسی طرح کہوں گا اگر فیصلہ ہمارے حق میں گیا دونوں چیزیں ممکن ہیں فیصلہ آنے دیجئے اس کے بعد ہم بات کریں گے نا آج کوئی آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ Honorable Judges کے طرف سے کیا فیصلہ آنے والا ہے بند کمرے میں جو محبوبہ مفتی صاحبہ کہتی ہیں اور کھلے عام جو کہتی ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دو ہفتے پہلے جب میرے والد صاحب نے ان سے فون پہ بات کی کیونکہ یہ توٹو میمے کا سلسلہ وہ روکنا چاہتے تھے اس وقت محبوبہ نے یہ کہا کہ پہلا حملہ مجید لارمی اور شوکرت جو میرے ساؤت کشمیر کے ساتھی ہیں گنائی ان کے طرف سے ہوا پرسوں گاندربل میں انہوں نے کچھ دوسری بات کہی مجھے امید ہے کہ کل پرسوں جب ان کی دوبارہ تقریر ہوگی وہ کوئی تیسری بات کہیں گے پہلا حملہ مجھ سے نہیں ہوا میں شاید ہی کبھی اپنی تقریر میں اس جماعت کی بات کرتا ہوں ہاں اتنا میں ضرور کہتا ہوں اور یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاٹ نہیں ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں نہیں سوری دو ہزار ناؤ میں جب ہم نے بی جے پی کو روکنے کے لیے پی ڈی پی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اس وقت ہمارے ہاتھ کو ٹھکرایا گیا اس دوستی کو قبول نہیں کیا گیا اور اس کا خمیازہ ہم آج بخت رہے ہیں اگر یہی وار ہے تو ٹھیک ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اور وہیں جب مکشمی نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتنلال گپتہ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر پر سپریم کورڈ کے دیئے جانے والے فیصلے پر انہیں امید ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جب مکشمیر کے عوام کے مفاد میں ہوگا رتنلال گپتہ نے ساما کے رامگڑ میں نیوزیٹین جے کے ایلیس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب مکشمیر کے خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر ہٹائے گیا ہے جو کہ ملک آئین اور قانون کی سراسر خلاف مرزی ہے انہوں نے کہا کہ جب مکشمیر کے لوگوں کے عدالت آلیا پر نظر ہے اور کل سپریم کورڈ جب مکشمیر کے لوگوں کو مکمل معلومات دیں گی رتنلال گپتہ نے ساما میں نیوزیٹین جے کے ایلیس سے بات چیت کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا اگست دوزار اونیس کو پین سو ستر اور پینٹی اے کو پارلیمنٹ کے اندر گیر قانونی اور انکانسیٹوشنلی ختم کیا گیا ہم نے یہ سمجھا کہ صاحب چمو کشمیر کے لوگوں نے کہ یہ انکانسیٹوشنل ہے گیر قانونی ہے گیر آئینی ہے ہم نے کوٹ میں ملک کی ہائیست کورٹ جو ہے آن ریبر سپریم کورٹ وہاں پہ اپنی ریٹ پیش کی اور بھی ریٹیں ہوئی ہیں بہت سی ہمارے بکلا حضرات لیں بڑے اچھے آرگومنٹس کی ہیں دلیلیں دی ہیں اور اچھی دلیلیں دی ہیں ہمیں پوری ہمیں پوری امید ہے جمو کشمیر کے لوگوں کو پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں پورا انصاف دے گا انصاف ہم چاہیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ جمو کشمیر کے لوگوں کو آن ریبر سپریم کورٹ انصاف دے گا اور جو ان کے ساتھ جاتی ہیں ہوئی ہیں جو ان کا حق آن بان شان ان کی جو ہے جو ان کی انٹیگریٹی ہے جو جمو کشمیر ایک خوبصورت سٹیٹ ہوا کرتا تھا جس دھنگ سے اس سے برطاو کیا گیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں وہ انصاف ملے گا ادھر بی جے پی جمو کشمیر کے جنرل سیکریٹری اشو کول نے کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے بارے میں سپریم کورٹ کل جو بھی فیصلہ سنائی گی وہ فیصلہ پورے ملک کے ساتھ جمو کشمیر کے لوگوں کو قبول کرنا ہوگا اشو کول نے کہا کہ جو بھی دہشتگردی ملویس ہے اسے بکشا نہیں جائے گا موجود ہے اشو کول جو جنرل سیکریٹری بی جے پی کے اشو کل سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آنے والا ہے تین سو ستر کو لے کر کیا لگتا آپ کو کیا ڈیسیجن رہے گا اور کیا جمو کشمیر کے لوگ اس ڈیسیجن کو ایکسپٹ کریں گے ایسا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ سپریم کورٹ ہم سب کے لئے سروپری ہے سپریم کورٹ کا جو بھی نرنے ہوگا وہ ہم سب نے سسمان ماننا چاہیے سپریم کورٹ کا کیا نرنے ہوگا یہ تو ہم کو نہیں پتا ہے سپریم کورٹ کا جو بھی نرنے آئے گا کل اس کو سبھی بھارت واسیوں کو جمو کشمیر کے ہر ویکتی کو بھی اس کو سمان کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ نے کافی دیر تک بحث ہوئی ہے اس بحث میں سب نے حصہ لیا ہے اس بحث کے آدھار پر جو وہاں جج تھے پانچ جج وہ اپنا نرنے دیں گے اور وہ نرنے ہم سب کو سوکار کرنا پڑے گا جیسا بھی نرنے ہوگا وہ ہم کو سوکار کرنا پڑے گا ابھی سپریم کورٹ نے کرگل کے لیے نرنے دیا ہے ان کے انسی کے چناؤ چن پر تو ہم نے اس کو سوکار کیا ہے وہاں کا چناؤ رد ہوا ہے اور وہاں کا چناؤ پھر دوبارہ سے اس کی نوٹیفیکیشن آ گئی ہے ہم نے تھوڑی اس کا کوئی اتراز کیا ہے سپریم کورٹ کا جو بھی نرنے تھا وہ سرب ماننے ہیں سب کے لیے ہر ہندوستان کے ویکتی کے لیے ہر جمہو کشمیر کے واسی کے لیے وہ سرب ماننے ہیں یہ جو اس پرکار کی آج فیس بک پر کچھ باتیں آ رہی ہیں یہ سب گلت ہے اس پرکار کا سوچنا یہ الگاہ وادی سوچ کے وچار ہی رکھ سکتے ہیں ہم سپریم کورٹ کا سممان کریں اپوزیشن اور خاص کر رہا ہم ہے ابا مفتی کی اگر ہم بات کریں گے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بی جے پی کے ہت میں ہی جو ہے وہ ڈیسیجن دیں گے تو کیا کہیں گے ایسا تھوڑی ہے پھر بی جے پی کے ہت میں تو کرگل کے چناؤ کا بھی انسی کا جو چناؤ چند تھا اس کا بھی بی جے پی کے ہت میں دیتا تو اس نے نہیں دیا جو اس کو ٹھیک لگا وہ اس نے دیا اس کو دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے اس نے جو دیا وہ ہم سب کو سرو ماننے ہیں ایسا کبھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی سپریم کورٹ سے اوپر نہیں ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے میں بھارتی کا یہ بھی کہنا ہے وہ الزام لگا رہی کہ بی جے بھی جو ہے ان کی ورکرز کو جو ہے پکڑ دکڑ پھر سے کر رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو ملٹنسی میں الگہ آباد میں انوالو ہے اس کو بکچا نہیں جائے گا وہ تو ہمارے الگی صاحب نے بھی کہا ہے جو کسی بھی طریقے سے ملٹنسی کے الگہ آباد کے ایکٹیوٹیز میں شامل ہوگا اس کو نہیں بکچا جائے گا اور باقیوں کو چھیڑا نہیں جائے گا تو کس طرح سے آنے والے جو لوگ سبھا الیکشنز ہیں بی جے پی جمہو کشمیر میں کس طرح سے تیارے کریں گے گی بی جے پی نے یہ جن سموات کاری کرم ہر پنچائت پر شروع کیا ہے یہ پارلیمنٹ کے چناؤ کی تیاری ہے ہم تقریباً تین ہزار ستھانوں پر جب کیا ہے ساڑھے ایک کئی سو کے قریب پنچائتیں ہیں ہم تین ہزار جگہوں پر جا کر یہ بودھ جن سموات کر رہے ہیں ابھی تک تقریباً ڈیڑھ ہزار جگہوں پر ہمارا یہ بودھ جن سموات پورا ہوا ہے